اسلام علیکم آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ یو ایس بی کے اندر یا کسی بھی اور ڈرائی یا فولڈر کے اندر ہم اپنا کوئی بھی ڈیٹا کیسے ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہائیڈ کرنے کے بعد جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس کو کس طرح سے دوبارہ سے وافت کر سکتے ہیں ڈیٹا اسی پولڈر میں اسی ٹرائیز میں یو ایس بی میں رہے گا لیکن وہ ہیڈن ہوگا وہ شو نہیں ہوگا کسی کو اور جب آپ اس کو شو کرنا جائیں گے جے طریقہ سٹوریل میں بتاؤں گا اس طریقے سے شو ہوگا لیکن ہر امنون پرسن کو شو نہیں ہوگا چلیں تو ہیو سٹارٹ کرتا ہوں میں ایس بی ڈرائیز کے اندر یہ جو فولڈر ہے اس کو ہائیڈ کروں گا اور چھو دوبارہ اس کو شو کرنا کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا لیکن اس طرح ہم ہائیڈ کرنے کے بعد دوبارہ شو کریں یہاں پہ آپ نے فولڈر کے اوپر رائیز کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کی پروپرٹیز میں جانا ہے پروپرٹیز میں آپ کو ساری دیٹیلز نظر آرہی ہیں تو یہاں پہ ریڈ اونلی لکھا ہوگا ہے آپ نے اس کو اپر ٹپ کرنا ہے ریڈ اینڈی کو ریوموٹ کر گینا ہے اور اپلائے کر گینا ہے اب یہ یہاں آپ سے اپشن دیکھے گا کہ اپلائی چینجس ٹو دس پولڈر اونلی اپلائی چینجس ٹو دس پولڈر تو آپ نے اپلائی چینجی سیٹس فولڈر سب فولڈر آن فائل پہ سلک کرنا ہے اور آپ نے اوکے کر رہنا ہے اور وہ دیکھیں وہ فولڈر جو ہے وہ وہاں سے ہیڈن ہو جیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر سپیس نظر آ رہی ہے کہ یوٹ ہے لیکن جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہماری ڈیٹک کو واپس لے کر آنا ہاں رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو ڈیرو آئٹم شو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈیو کے اوپر پیس کریں گے اور ہم یہاں پہ تو ہوں پہ ہوں پہ اور ہوں پھائم ہوں Charlotte آپ اپس اندر جائیں گے اور اس کے بعد چینج پولڈر ہم اس کے اپس اندر جائیں گے یہاں پہ ہم دوبارہ ویو کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے دون شو ہیڈن فائل فولڈر یہاں پہ ہم اس کو ٹک کر دیں گے شو فولڈر دون ہیڈن فائل اور اس کے بعد ہم اس کو اپلائے کر دیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں گے یہ ہمیں شو ہو گیا اب ہم اس کو اس کو رائٹ کلک کریں گے دوبارہ پروپرٹیز میں جائیں گے ریڈ آن گی اور ہیڈن فائل کھٹا دیں گے اور اپلائے تینک کریں گے تو یہ بیتے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پہ آپس میں جائیں گے چین فولڈر یہاں یو اور دون شو ہیڈن فائل کھٹا دیں گے تو آج کی ٹوٹوریل میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کوئی بھی ڈیٹا فولڈر یا فائل ہم اس کو ہائیڈ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ شو کیسے کر سکتے ہیں شکریه ہم سکتے ہیں آپ ہم نختیون ہم لسکتے ہیں